موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار غالم کے لیے ہے جو غالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غال محمد علیہ السلام پر ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ خوشحامدید بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں بہت سے وجہات آغا نے آپ کو بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے کچھ اور باتیں ہیں جو ہم اکثر کہا کرتے ہیں ہماری زبان سے یہ باتیں نکلا کرتی ہیں تو اس کے بارے بھی ہم جانتے ہیں کہ آخر وجہ کیا آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں کہیں کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں ملاقات کرواتے ہیں علی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہو ایسا کیونکہ سماج میں ہم اور آپ ہمارے ناظرین رہتے ہیں تو اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے وہ اللہ جو سورس کو پلٹا دے وہ اللہ جو ہونی کو نہ ہونی میں نہ ہونی کو ہونی میں یعنی تبدیل کر سکتا ہے وہ اللہ غریب کو امیر امیر کو غریب سب کچھ تو کرنے والا اللہ کل شاہن قدیر ہے وہ دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے ہماری چھوٹی سے یہ کبھی کبھی انسان آجیز آ کر کے یا پتہ نہیں کس موڑ میں ہوتا کہ بول دیتا ہے بس یہ ہے تو کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ انسان جو نعمت طلب کر رہا ہے ٹھیک چونکہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہماری دعا قبول نہیں کر سکتا ہے ہمیں دے نہیں سکتا ممکن ہے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہو کہ ملے گا مگر جب مانگے گا تب ملے گا اچھا لہذا ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہو جائے وہ دے سکتا ہے یقیناً دیتا ہے مغیر مانگے ہوئے بھی دیتا ہے مغیر مانگے ہوئے اس نے کیا یہ آنکھیں آپ نے مانگی تھی اس سے نہیں یہ ہاتھ مانگے تھے یہ کان مانگے تھے بغیر مانگے ملا کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں اتنی نعمتیں بلکہ یاد آئی مجھے بات اسی انہی نعمتوں سے کہ ایک شخص جو ہے وہ طویل دعائیں مانگ رہا ہے یہ بھی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نماز جو ہے دو منٹ کی یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو طویل طویل دعائیں مانگ رہا ہے مولا امیر المومنین کا واقعہ ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ اس کو روکیں اور امام صادق سے بھی اس طرح کی روایت منصوب ہے سمجھانا چاہ رہے ہیں اب بہت سی مرتبہ وہی بات جو ابھی ہم نے عمر بالمعروف اور نیین المنکر کے گفتگو میں کہی تھی کہ حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں بندہ مومن کا دل نہ دکھ جائے اب دعا ہی تو مانگ رہا ہے حکم خدا پر عمل کر رہا ہے لہذا امام نے بس اتنا جملہ کہا کہ اللہ طویل دعاوں کو بھی سنتا ہے مختصر دعاوں کو بھی سنتا ہے اب اس لحے کا یہ انداز دیکھیں تو وہ فوراں سمجھ گیا ذہین تھا ذہین تھا اور اڑیل نہیں تھا زدی نہیں تھا کچھ لوگ ہٹ دھرمی ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے اوپر لڑ جائیں کہ لیے صاحب آپ جو ہے وہ ہمارے مانگنے پر بھی آپ کو تکلیف ہونے لگی ہم اپنے ابھی تک تو کسی نے ہم سے کچھ کہا نہیں جائے بس آپ ہیں ہر وقت پر ہماری مہتریز ہو جاتے ہیں اس طرح کا رویہ ہوتے ہیں لوگ مگر ذہین آدمی تھا وہ وہ ذہین تھا سمجھ گیا فوراں کہا کہ مولا میں کیسے مانگو اچھا فوراں اس نے سوال کر لیا کہ مولا کیسے مانگو تو امام نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تو اچھا نعمتوں کا شکریہ اگر انسان کرنے پر آ جائے تو یہ تو خود ہی طویل دعا ہو گئی ہاں صحیح بات ہے اس لیے کہ بسارت کا شکریہ ادھا کرے گا سماعت کا شکریہ ادھا کرے گا ہاتھ پیر دیئے طاقت دی ہاتھ پیروں کے اندر دل دیا دل کو کوئی بیماری نہیں دی یعنی نعمتیں نعمتوں کا تو شماری نہیں کر سکتا ہے اب یہیں پہ وہ حدیث بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ تم شکریہ ادھا کرو تمہارے نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا یعنی ہم دعا بھی نہ کریں اگر مانگے بھی نہیں ہم کھاری شکریہ شکریہ پروردگار بہت شکریہ اور اللہ کہہ رہا لو اور لے لو بے شک تم شکر گزار بن جاؤ ہم تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھاتے چلے جائیں گے دیتے چلے جائیں گے تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادھا کرو لیکن نعمتوں کا شکریہ ادھا کرنے کا بھی سبحان اللہ امام نے آسان طریقہ بتا دیا اس لئے کہ امام تو ہوتے ہیں حلال مشکلات تو اس کے مسئلے کو حل کر دیا کہا کہ کہو الحمدللہ علا کل نعمتیں حمد ہے اس اللہ کی تمام نعمتوں کے اوپر مختصر جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا صحیح بات ہے یہ امام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس انداز سے بات کو شروع کرو پھر امام نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور پھر اس سے کہا کہ اب کہو وَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ امام عبود میں تُس سے تمام خیر کا سوال کرتا ہوں تمام خیر اب وہ اللہ ہی جانے کون کون سے خیر ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرْ اور میں ہر شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں واہ کیا انداز ہے ہم ایسے مانگتے ہیں پر اوہ تکار اس سے بچا اس سے بچا اس سے بچا اور نایانی کتنی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہیں معلومی نہیں ہیں آگے امام نے بچنے کی ہی بات کی یعنی بچنے کی بات یہاں پہ آگئی پھر مزید اس کو بڑھایا وَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ الزَّنْمَ تمام گناہوں کو میرے معاف کراتے ہیں یعنی یہ چار جملے ہیں مختصر لیکن ان چار جملوں میں کل 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 یعنی کل نعمت کل شر سے پناہ کل خیر کی طلب اور کل گناہوں کے اوپر مغفرت اب بتائیے کہ کیا باقی رہ گیا کچھ نہیں باقی رہا سٹیپ کتنا اچھا لیا کہ پہلے حمد کرو جو ہمارے ہاں شاید کمی ہے کہ ہم سیدھے اپنی بات کو رکھنے لگتے ہیں حمد و سنہ ہم بھول جاتے ہیں ہم گریہ و زاری بھول جاتے ہیں ایک شرط یہ بھی ہے کہ گل گڑا کے مانگو صحیح بات یہ گل گڑانا یہ رونا حقیر ایک تو بندے کے دل کو تکبر سے پاک کرتا ہے جب وہ روے گا اور گل گڑائے گا تو اسے اپنی ہستی کا ادراک ہوگا اسے اپنی اوقات کا خیال لے گا کہ میں ہوں کیا آخر اور اسے یہ خیال لے گا کہ کون تمانہ رب ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں بیٹی ہماری کبھی کبھی یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے بابا یہ دے دیجئے بابا یہ دے دے دو بار تین بار لیکن جب اس کی شکل رونے والی ہو جاتی ہے تو وہ پچھلے اپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی آپ نے کہا تھے موسیٰ علیہ السلام کا وہ رخصار اس طرح رکھنا اور دعا کرنا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پروردگار عالم کیوں چاہ رہا ہے لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کبھی کبھی بیٹی اچھا لگتا ہے اس کا وہ چہرہ ایک معصومیت بھرا ہوا تو پھر دینے کا ایک اور بھی شوق بھی پیدا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے دل نرم ہو گیا اور پوری توجہ اس کی طرف ہو گئی اچھا وہ جو آپ نے بات کہی بغیر مانگے وہ دے دے یقیناً بغیر مانگے وہ دے سکتا ہے لیکن ایک تو وہ دیتا ہی ہے بغیر مانگے کتنا کچھ اس نے دیا اب وہ چاہتا ہے کہ رابطہ میرے بندے کا مجھ سے جڑا رہے میرا بندہ مجھے بھولنے نہ پائے یہ آئے تو صحیح میری طرف یہ ایک بالشت میری طرف بڑھے گا میں ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤں گا یہ ایک قدم میری طرف آئے گا میں دس قدم اس کی طرف بڑھاؤں گا بلکہ حدیث اب پچھتی میں کہ یہ یعنی یہ سمجھانے کے لئے اللہ تو جسم و جسمانیت سے بہت بالا ہے لیکن یہ میری طرف چلنا شروع کرے گا تو میں دوڑ کے میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف آئے گا آپ ذرا اندازہ کریں کہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد جو رات میں ایسی چین کی نین دیتا ہے اور پھر صبح اٹھنے کے بعد بندہ پھر گناہوں میں اس کی معصیت میں مصروف ہو جاتا ہے یہ خیال نہیں کرتا کہ اس نے جو نعمتیں دی ہیں یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے نعمتوں کے چھننے کا کم ہونے کا یا نہ ملنے کا کہ اللہ نے نعمتیں دی نعمتیں دی اس لیے تھیں کہ ان نعمتوں میں دوسرے بھی شریک تھے یہ حدیث میں آیا کہ اللہ جو ہے بعض بندوں کو دولت عطا کرتا ہے اس لیے کہ میرے ضرورت مند میرے حاجت مند بندے جب ان تک آئیں تو یہ ان کی حاجت کو پورا کریں ہم نے تو یہ بھی محسوس کیا ہے کہ ہمارے گھر میں آپ کی گھر میں ناظرین کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دادہ دادی نانا نانا بزرگ ایک دم بوڑے ہو گئے ہیں مگر جب تک وہ تھے بڑی نعمتوں کا وہ تھا ایک دم آنا 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 بس چاروں طرف سے خوشحالی روزگار یہ وہ کیا انتقال کیا ہوگا جیسے لگتا ہے غربت نے گھیر لیا یہ دیکھئے یہ بہت بہت ہی یہ حسین پہلو ہے اور اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے اس وقت متوجہ کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان جن کو بوش سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے ہر وقت گھر کا کونہ ان سے گھیرا رہتا ہے ہر وقت ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیے جہاں ان کے وجود سے دنیا خالی ہوئی وہاں یا تو مسیبتیں آنے لگتی ہیں یا نعمت چھننے لگتی ہے تو وہ اسی لیے کہ انسان تو بوش سمجھ رہا تھا اللہ ان کی وجہ سے تم کو بھی دے رہا تھا تم کو دے رہا تھا اور دوسرے ان کی دعائیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ دلی دل میں کیا دعائیں کر رہے تھے تمہیں کیا معلوم کہ ان کی دعا کس انداز کی دعا تھی صحیح یعنی حضرت موسیٰ سے کہا گیا جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا کہ اے موسیٰ اب ذرا سمل سمل کے قدم بڑھانا اس لیے کہ رحمت کا وہ سایہ جو تمہاری طرف آنے والی مسیبتوں کو روک لیا کرتا تھا وہ ماں کی دعائیں تھیں وہ ماں کی دعائیں تھیں وہ ماں وہ سایہ یعنی وہ اگر دعا زبان سے نہ بھی دے رہی ہو تو اس کا دیکھنا سبحان اللہ وہ صرف دیکھے گی تو اس کے دیکھنے میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ خوش رہے ہیں نظر اتار دوں بیٹے کی آج بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ اس کو مسیبتوں سے محفوظ رکھ یعنی بس یہی پہ سوال نہیں بلکہ یہی کہنا کافی ہوگا اپنے ناظرین تک بات پہت جائے گی کہ مولانا صاحب کو جو فون کر رہے وہ دعا مانگنے کے لیے کہ یہ کوئی دعا بتا دیجئے یعنی پہلے اپنے ماں باپ کی خبر لے لو ناراض تو نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں اگر عیزہ ناراض ہیں اگر قطع رحمی کی ہے یعنی رشتہ توڑا ہے رشتہ توڑا ہے اس کا خیال نہیں کیا تو کیوں امید کر رہے وہ دعاوں کے قبول ہونے کی یعنی یہ بھی یہ رشتہ دار ناراض ہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی بے شک اچھا اگر رشتہ داروں کو آپ نے ناراض کیا ہے قطع رحمی آپ نے کیا تو نہ صرف یہ کہ خود اپنے پیروں پر کلہڑی ماری ہے اپنے لیے مصیبت مول یعنی عمر انسان کے کم ہو جاتی ہے مگر آج مگر آج تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پہ ان زمان میں آج کل تو فیشن ہے ارے کیا ہوا ہو تو ہر گھر کی بات تو تو میں ہمیں ہوا کرتی ہے تو قطع رحمی ہوگی کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ تو میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اصل میں جب گناہ فیشن بن جائیں لیکن اگر انسان میں وہ خرابی آگئی تو وہ شرما رہا ہے لوگوں سے چھپ رہا ہے اکیلے میں اپنی ماں کے اوپر چیختا ہے چلاتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بڑا احترام کرتا ہے کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں ظلم یہ جو میں کر رہا ہوں زیادتی اس کو معاشرے نے اپرو نہیں کیا ہے صحیح صحیح لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اگر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں ماں سے ایسے بات کرتا ہوں میں اپنے والد سے ایسے جھڑکتا ہوں یعنی ہسپیٹل ان کو لے جا رہا ہوں لے جا رہا ہوں ہسپیٹل بہت ہی مسکر آ کے مگر وہی گھر میں بولا نہیں آسکتا کیا ہے جی تو یہ لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے معاشرے کے اندر جو بعض معاشروں میں آ گئی ہے کہ ماں باپ کوئی گھر سے نکال دینا ایک فیشن بن گیا ہے یا ان کو توجہ ہی نہ دینا توجہ نہیں دی نکال دیا جائے یہ سب آپ کے لیے اولڈ پیپل ہوم بنا ہوا ہے آپ ماں جا کے رہیے ہم ہفتہ میں ایک دن آ کے آپ سے ملیں گے مہینے میں ایک دن ملیں گے سال میں ایک دن ملیں گے فورن میں اتاتا ہے ابھی الحمدللہ یہاں بہت کم ہے لیکن یہاں پر بھی یہ کلچر آنا شروع ہو گیا ہے اچھا خاصا تو یہ ہے معاشرے میں کسی برائی کا برائی نہ رہنا سمجھتے ہی نہیں برائی یعنی پہلے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو سب لوگ تھو تھو کرتے تھے اس کے اوپر اب جو ہے جب سب ہی معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو یہ بہانہ نہیں بن سکتا کہ اب تو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے سب جگہ ایسا ہونے سے اگر ہزار لوگ مل کر دن کو رات کہنے لگیں تو کیا رات ہو جائے گا وہ حقیقت تو وہی رہے گی تو صحیح اس کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں سلح رحمی کو تو ترک نہیں کر دیا ہے کہ رحمی تو نہیں ہو گئی ہے وہی جو بات میں نے کہی کہ پھر نعمت جب وہ بندوں کو اپنی نعمتوں میں شریک کرنا یعنی سلح رحمی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو نعمتیں سلپ کر لی جاتی ہیں واپس لے لی جاتی ہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک ڈاکیا ہے اس کو ڈاک دی گئی ہے پہنچانے کے لیے اچھا پوسٹ میں پہنچا رہا ہے وہ پہنچا رہا ہے تو اپنے عہدے پر برقرار ہے جس دن وہ پہنچانا بند کر دے گا میں اپنے ہی علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہی محلے میں وہ ایک دکان کے اوپر ساری پوسٹ رکھ کے چلا جاتا تھا اچھا جو جو گھر نہیں ملے اس نے جو ہے پیس پچیس ایک دن ایک صاحب نے اٹھا کہ وہ سب لے کے چلے گئے اور وہاں پہ شکایت کر دی اس کو سسپنٹ کر دیا گیا تو بھئی جب تا میں اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے یہ رزق یہ نعمت جو وہاں سے آ رہی تھی یہ اس لیے کہ بہت سے غریب رشتہ داروں کا تمہیں کفیل بنایا گیا تھا ان تک پہنچاؤ تم نے ڈاک پہنچانی بند کر دی وہاں سے آنی بند ہو گئی صحیح یہ بہت اچھی مثال کسی نے دی کہ جیسے وہ گھڑا ہوتا ہے اور اس کے سب سے نیچے جو ہے وہ آپ اس کو پریس کیجئے اس میں لگا دا سسٹم نیچے اوپر کرنے کا تو اس میں پائیں نکلنے لگتا ہے تو ہم نے کبھی یہ کیا ہی نہیں کسی کو دیا ہی نہیں تو اب اوپر کتنا بھرے گا بس بھر چکا ختم ہوگا جی 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 بلکل صحیح تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آیا ہے اس کو آگے بڑھاؤ تو اب اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دس گناہ دوں گا ستر گناہ دوں گا سات سو گناہ دوں گا یا اللہ تیرے ہاتھ لینے سے آجز ہو سکتے ہیں میرا خزانہ میں کمی تھوڑی آ رہی ہے مگر ہم دینے ہی نہیں چاہے ہیں تو جتنا دیتا چلا جائے گا جتنا تو اپنا فرض ادا کرتا چلا جا میں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو بورا کرتا چلا جاؤں گا یعنی اس کا مطلب اگر رشتہ داری کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں توڑی ہے انہوں نے ہی ایسی حرکت کی تھی تب ہم جائیں گے ہم ان کے سامنے جھکنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے ہاں یہ جھکنا جو ہے یہ جھکنا جھکنا مگر کس معنی میں جھکنا اس معنی میں کہ یا تو میں اپنی انانیت اور اپنا تکبر لے کے اپنے گھر بیٹھا رہا ہوں ہاں یا مجھے یہ خیال رہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دے ہوں میں ایک پیغمبر کا کلمہ گو ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے رشتہ جوڑ جوڑ میں اپنی انانیت کو قربان کر کے اس نبی کے حکم کی تعمیل اور اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑنے میں پہل کروں گا مجھے جھکنا کیوں نہ پڑے اللہ کا وعدہ ہے تو جھک میں تجھے بلند کر دوں گا سبحان اللہ یہ جھکنا انسان کو بلند کرتا ہے تو وہ کونسا جھکنا جو آپ تھوہا سا ایمپریشن آپ سے لگا کی یہاں دیکھئے یہ ہے کہ عزت نفس جس سے مجروع ہو رہی ہو انسان کی ایک ایسا جھکنا یعنی جیسے مثال مثال اس کی ایسے ہے کہ دیکھئے جیسے ایک شخص ہے جو متکبر ہے گھمن غرور کرتا ہے گھمن غرور کرتا ہے اس کے آگے جھکنا اچھا اتکبر مال متکبرین عبادہ اچھا متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ ہاں ویسے ہی یعنی جھکنا ہے ہاں سبحان اللہ سمجھ گیا یہ ہے اچھا ایک چیز اور واضح کریے یہ ناظرین بہت دل سے بات ہے جو سوالیہ انداز ہے میں نے سنا ہے پڑھا بھی ہے اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اپنے ماں باپ سے کہو تو اپنے ماں باپ سے کہو وہ پھر یہ تو آپ نے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لیٹے لیٹے بھی دعا کر رہے ہوں مگر ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو کیا یہ بھی ہے کہ ان کی قبر پہ جائیں اور ان سے گزارش کریں سبحان اللہ بلکل اچھا یہ حکم ہے کہ آپ جائیں ان کی قبر پہ جا کر ان کو فاتحہ کا نظرانہ پیش کریں اور اس کے بعد ان کو وسیلہ بنا کر دعائیں کریں اس لیے کہ ہمارے یہاں قبر جو ہے وہ برزخ ہے ان کی برزخی زندگی چل رہی ہے اور اپنی برزخی زندگی میں جو ایمہ کی روایات ہیں وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں بعض مرتبہ ہمیں نیک عمال کرتا ہوا دیکھ کر اگر ہم نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے بعد میں تو ہم یہ دعا کی گزارش نہ بھی کریں تو وہ خود دعا کرتے ہیں اللہ کی وارگاہ میں کہ اس نے مجھے فراموش نہیں کیا یہ گھر جس میں یہ رہ رہا ہے یہ میں نے بنایا تھا لیکن اس گھر کے اندر رہ کر اس نے مجھے فراموش نہیں کیا اس نے وہ نیکی کا سلسلہ جاری رکھا ہے عیسیٰ علیہ سواب کا سلسلہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پرتی وہ خود دعائیں کرتے ہیں اور ان کے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس نے فراموش کر دیا یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمارے لئے دعا کریے اور کوئی دعا لکھ دیجئے یعنی یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم جس گھر میں ہیں جس علاقے میں ہیں جو ماں باپ نے ہمیں دیا تھا اب ہم نافرمانی قبرستان کبھی جاتے نہیں ہیں سوائے شبرات کے اور کوئی مطلب ہی نہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ آق الوالدین ہیں مگر وہ مر چکے ہیں نا وہ مر چکے ہیں لیکن مرنے کے جو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں اس کے والد نے خدا نہ خواستہ آق کر دیا ہو لیکن مرنے کے بعد وہ ان کے لئے ایسے عامال انجام دے کہ وہ خود بخود ان کا آق کرنا ختم ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی میں بڑا خدمت گزار رہا ہو لیکن فراموش کر دے تو یہ آق الوالدین مشمار ہو جائے اللہ اکبر ان کے احسان کو بھولنا نہیں ہے نہیں بھولنا ہے یاد رکھنا ہے لہذا یقیناً آپ نے بالکل بہت اچھی طرف متوجہ کیا کہ اپنی ماں کی قبر پہ جائیں اپنے والد کی قبر پہ جائیں اچھا مہاں جا کے دعا کریں دعا تو اللہ ہی کو قبول کرنی ہے لیکن اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں آپ نے اس بات کو یاد رکھا ہوا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو فراموش نہیں کر رہے جوش میں آ رہی ہے یہ یعنی ابھی یہ جملہ دل میں آ رہا ہے کہ اگر ماں باپ مر جائیں اور ان کی قبر پہ جا کے گزارش کرنے سے ہماری دعا قبول ہو رہی ہے چاہ جائے کہ ہمارے سامنے سلامت ہیں تو ہم کہیں تو کتنا اچھا ہوگا سبحان اللہ والد اسی لیے یہ کہا گیا کہ زندگی کے مشکل مرحلیں ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ والدین راضی ہیں یا نہیں ہیں سبحان اللہ والدین کو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد کے لیے تو خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ والد کی بددعا سے بھی انسان بچے اچھا اس لیے کہ والدہ بھی کئی مرتبہ علج کر طبیعت پریشان ہو گئی تو وہ کہہ دیتی ہیں والدہ بھی کہ یعنی اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے یا تو لیکن والدہ کا جو یہ کہنا ہے یہ کہنا اوپر سے ہوتا ہے زبانی بس ہے نیازہ یہ بددعا جو ہے یہ یہ قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ لیکن والد یعنی باپ باپ اگر کسی کے لیے بددعا کر دے تو فوراں اس کی بددعا قبول ہوتی ہے نیازہ کہا گیا کہ بددعا کے لیے تو دعائیں قبول نہیں ہونی والدین کے بارگاہ میں جائیں والدہ سے گزارش کریں ان کے پاس بیٹھیں ان کے پیر دبائیں اور اس کے بعد کہیں کہ اممہ میں آج بہت بڑے مرحلے پہ جا رہا ہوں بہت مشکل مرحلہ ہے آپ میرے لئے دعا کیے گا یہ آپ کا عمل کرنا اور اس کا صرف یہ کہہ دینا کہ جا بیٹا اللہ تو یہ کامیاب کرے گا سبحان اللہ انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائیں بلکہ اچھا ہم نے ایک چیز محسوس کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سماج میں کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کا حل کیا میں نے دیکھا بھی ہے اپنے آنکھ سے باپ بلکل ضعیف ہو گئے تھے ایک بار کچھ کہا اور دوسری بار جیسے کچھ بولا آپ کوئی کچھ کام ہو نہیں ہے بس آپ جو ہے چھپچا آپ سے بیٹھئے آپ کوئی فیصلہ لینا آپ سے کسی نے پوچھا ہے کیوں بیچ میں بولے جا رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہرے لا دیں گے ابھی جا رہا ہوں بس دو میں رکھ جائیے ہم یہ چیز محسوس کیا وہ تو چلیے گزر گئے انتقال کر گئے مگر ابھی تک ان جوانوں جو ادھیر ہو چکے ہیں جو چالیس پہ تاریس مگر ابھی تک ان کی وہ زندگی جو ہے بلکل غربت سے گزر رہے ہیں تو کیا یہ ریزن ہو سکتا ہے یقینا دعا قبول نہ ہونے کا بلکل یہ ریزن ہو سکتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا رازی کریں رازی کیسے کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں دعائیں قبول ہوں ان کو رازی کریں ایک تو اپنے گناہ کی معافی مانگیں جو نافرمانی وہی جو میں نے بات ابھی عرض کی کہ یہ تو پھر بھی مرحلہ بہت سخت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ وہ ہو سکتا ہے کہ جہاں باپ نے آخ کر دیا ہو لیکن اس کے باوجود جب وہ آخ کیا ہوا عذاب رکھ سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے تو اب اس میں رازی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں آپ نے ان کو فراموش کیا بہت بڑی نعمت سے محروم ہوئے بہت بڑی اپورچنیٹی تھی آپ کے پاس جو آپ نے مس کر دی لیکن مومن مایوس نہیں ہوتا اللہ نے اب بھی راستہ کھول آئے ان کے نام پر سبیلیں لگائیں ان کے نام پر ادارہ قائم کریں ان کو عیسیٰ علیہ السباب پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے عمال دیکھ کر وہ شاید اگر دنیا سے ناراض بھی گئے ہیں تو عالم برزخ میں وہ معاف کر کے خود اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ترقی کامیابی غربت کے دور ہونے کی دعا فرمائیں اچھا ایک بات ہم یہاں میں کہنا چاہوں گا یہ کہنا جو ہے بہت دور تک بھی جائے گا جیسے آپ نے کہا ادارہ یقیناً قائم کریں سبیل یقیناً لگائیں بڑھ کر کے لگائیں مگر یہ بھی کم سننے میں آتا ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ بھی زیادہ کیونکہ پبلک وہی کام کرتی ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے تو کیا ہماری دعائیں اس لیے بھی قبول ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس یتیم کی فیز جمع کر دی کیا ہماری دعائیں اس لیے بھی قبول ہو سکتی ہے کہ یہ بیوہ ہو چکی ہے اب اس کا کم سے کم اتنا خرچ تو ہم دے دیں کہ اس کو اپنے قدم کو باہر نہ نکالنا پڑے کیا اس لیے بھی ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے کہ یہ بچہ جو ہوتل تک پہنچ گیا اس کو اسکول تک پہنچا دیا دعا کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے قبولیت کے لیے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ دعا کرنے سے پہلے صدقہ دو دعا کرنے سے پہلے کسی کی مدد کر دو تو یہ مدد کرنا یہ تو صرف نہ دعاؤں کو قبول کر لے گا بلکہ یہی یتیم کل میدان محشر میں شفاعت کرے گا آپ کی یہ یتیم شفاعت کرے گا اس کو حق دیا جائے گا کہ یہ کہے گا مابود اس نے میری کفالت کی تھی اس نے جب میرا کوئی سرپرس نہیں تھا یہ تیرا بندہ میرا سرپرس بنا تھا میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا اور اللہ شفاعت کو اس کی قبول فرمائے سبحان اللہ چلے بہت شکریہ دا کرتے ہیں ناظرین مسئلہ بھئی ہے غلطی ہم کرتے ہیں اور ماذا اللہ ماذا اللہ کبھی کبھی خدا کی طرف منصوب کر لیتے ہیں کہ ہم ہی بس ملے تھے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اپنی زندگی میں دیکھیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں غیبت تو نہیں کرتے ہم نامانت میں خیانت تو نہیں کرتے ہیں امانت جہاں بیوی ہے وہیں ہماری بیٹیاں بھی ہیں ہمارے سماج میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں امانتاً حدیعہ یعنی بہت حفتاً دی گئی ہے اس میں کہیں خیانت تو نہیں کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا نے جو بتایا ہے وہ سارا نیچور میں آپ کے خیرنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں نہیں آنے منکر اور گناہوں سے روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے ہیں بس مسلحتاً خاموش ہے ہم بھی تو وہ بھی خاموش تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے ہمارے ماں باپ راضی ہیں کی نہیں ہماری بہن راضی ہے کی نہیں ہمارے رشتہ دار کہیں ناراض تو نہیں ہے ہم کبھی ان سے ملنے ہی جانے جاتے ہیں اب تو زمانہ اتنا اچھا ہے فون آ گیا یہ بھی توفق مر چکی ہے ہم اتنے زیادہ بیزی ہو چکے ہیں اپنے رسک حاصل کرنے میں اور اتنا زیادہ مصروف ہو چکے ہیں تو کہیں یہ وجوہات تو نہیں کہ جس کے بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں آگا نے آپ تک پہنچائی ہے انشاءاللہ اگلے پیسور میں ملاقات ہوگی اور بھی اہم ترین باتیں جو ہمارے دلوں کو نرم کر دیں خدا کی قربت پیدا کریں وہ باتیں آپ تک پہنچائیں جائے گی فیلال اجازت و السلام خدا حافظ